موسیقی سزا معطل مجھے جیل سے باہر نکالا جائے نواز شریف نے الازیزیہ ریفرنس کا فیصلہ چالنج کر دیا اسلامباد ہائی کوٹ میں دائر اپیل محتساب عدالت کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کے استعدا ادھر نیپ بھی این ایکشن فلیکشیر پریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل تیار کر لی ملزم کو شواہد ہونے کے باوجود شک کا فائدہ دیا گیا نیپ کا موقع درخواستوں کی کاپی آن آئیٹی ٹو نیوز کو محصول ہو گئی دبائی میں مزید چھانوے پاکستانیوں کی جائدادیں نکل آئیں بیرون ملک ایک ہزار دو سو گیارہ پاکستانیوں کی دو ہزار ایک سو چوون جائدادیں ہیں ایف آئی اے کی سپریم کورٹ میں ریپورٹ کیا علیمہ خان نے رقم ادا کر دی چیف جسٹس کا اس تفصار علیمہ خان نے ٹیکس ادا نہیں کیا تیرہ جینوری تک کا وقت ہے ایف بی آر کا جواب عدالت نے دبائی میں جائدادوں پر مفصل ریپورٹ چودہ جینوری کو طلب کر لی کسی کو کھلی چھٹی نہیں دے سکتے آدھا لہور لڑ گیا تیرہ عرب کی جواب دہی بھی تو کسی نے دینی ہے ایڈن گارڈن ہاؤسنگ فراڈ کیس میں چیف جسٹس کے ریمارز مزید بولے کہ بادشاہی تو اصل میں ایڈن والوں نے کی ہے جو بادشاہ کو ہی لوچ کر لے گئے ریکین بیٹھ کر معاملہ حل کرے زیرے التوہ مقدمات کا الزام ان کو دیا جاتا ہے ہم قانون نہیں بنا سکتے صرف تشریح کر سکتے ہیں عدالتی زابطہ اکار کو دور حاضر کے مطابق ڈھالا اب باقی کام پارلمنٹ کا ہے اقلیتوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس پاکستان کے ریمارز مزید کہا لا کمیشن کی تجاویز منظور ہو جاتی تو فراہمی انصاف میں آسانی ہو جاتی مانگنے تانگنے کی حکومت بنانے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں وزیرعالہ سندھ کے وفاقی حکومت پر وار بولے ان کی اکثریت ہی کیا ہے جو ایسے خواب دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئے والے وفاق میں اپنے فکر کرے حکومت معیشت میں بہتری کے بجائے دوسرے کاموں میں لگی ہے مستیفوں کی بحث میں رزاربانی کی بھی انٹری پہلے خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ کا استیفادیں پھر سندھ سے بات کریں جمہوری اقدار کا مزاک اڑایا جا رہا ہے جو ایکسرسائز شروع کی گئی وہ صرف سندھ تک محدود نہیں رہے گی سینئر پی پی رہنما نے چارٹر آف ڈیموکرسی کو اہم ترین معاہدہ قرار دے دیا نون لیگی سابق سینیٹر سیفل رحمان سے لگجری گاڑیوں کی برامدگی کا کیس رپورٹ قطر کے سفید دفتر خارجہ کے افسران اور کلیکٹر کے خلاف چارٹ شیٹ ہے کیا آپ دو ملکوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اتنے بہادر ہیں تو شیخ حمد بن جاسم کے خلاف ایف آئی آر درج کریں چیف جاسٹلز اسلامباد ہائی کوٹ آتر مینولا کا کسٹم کے تفتیشی آفیسر سے اس تفصار سمات کل تک کے لیے ملتوی کرتی گئی نئی اومنگو اور نئے جذبوں کے ساتھ دو ہزار انیس کا آغاز شہر شہر سال نو کا شاندار استقبال آتش بازی کے دل فرے مظاہرے سال نو پر صدر مملکہ ڈاکٹر آری فلوی وزیر آسم، گوونر سن، وفاقی اور صوبائی وزراء کی قام کو مبارک با دیں عمران خان کا غربت، جہالت، نائنصافی اور بد انوانی کے خاتمے کے عظم کا عیادہ کہتے ہیں دو ہزار انیس ملک میں سنہری دور کا آغاز دنیا بھر میں دو ہزار انیس کا پرجوش استقبال چکا چوند روشنیوں کی بہار، آتش بازی کے مناظر سے آنکھیں خیرہ نیو یارک کے ٹائم سکوئر، دبائی کے برجل خلیفہ سے روشنیوں کی برسات انکرہ، سگنی، موسکو، لنڈن، پیرنس، شنگھائی، ہانگ کونگ اور مکھاو میں روشنیوں میں ڈوبے رہے کروڑوں لوگوں نے موسکی کی دھنوں پر موج مستیاں کرتے ہوئے سال نو کو خوش آمدید کیا نئے سال کی آمد پر نورٹ ویلز کے اوورسیز پاکستانی خوشی سے سرشار خدا کرے نیا سال پاکستان کے لیے سلامتی اور خوشیاں لے کر آئے پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں کی 92 نیوز سے گفتگو ایلوزی بربارتی اشتیال انگیزی کے خلاف پاکستان کا شدید احتجاج خائم مقام بھارتی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی شاہ کوٹ سیکٹر میں خاتون کی شہادت اور بچوں سمیت نو شہریوں کے زخمی ہونے پر احتجاجی مراسلہ تھمایا ادھر مقبوز آوادی میں بھارتی مظالم کے خلاف مظفر آباد اور کوٹلی میں مظاہرے عالمی برادری سے کابز فوج کی جارہیت کا نوٹس لینے کا مطالبہ تحریک کشمیر برمینگم کی جانب سے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی جارہیت کے خلاف پریس کانفرنس عالمی برادری بھارتی فوج کو کشمیریوں کی نسل کشی اور ظلموں سے تم سے روکے کشمیری رہنماؤں کا مطالبہ بھارتی ایجنسی را اور مودی حکومت بلوچ کمیونٹی کو استعمال کرنا چاہتی ہے بلوچ کو متحد ہونا پڑے گا موسکو میں اوورسیز پاکستانی بلوچ یونٹی کے بانی چیئرمن جماعہ خان مری کا بلوچ کمیونٹی کے نام خصوصی پیغہ گہرے نیلے پانیوں میں ہونے والی سیڈنی ٹو ہو بارٹ ریز تسمانین ملاہ کے نام رہی مینی میکسی الائیف کشنی کے سیلرز پلٹانر اور کرو چالیس سال بعد ریز جیتنے والے پہلے تسمانین بن گئے دوسری پوزیشن وائلڈ ڈوٹ ایکس نے ہاتھ پل کے گئے موسیقی 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 اور بولی وڈ کو درجن و سوپر ہٹ فلمیں دینے والے کومیڈی کنگ قادر خان کینیڈا میں انتقال کر کے ہوئی ایک سالہ قادر خان نے اپنے کریئر میں قربانی، روٹی، کلی، باپ نمبری، بیٹا دس نمبری، عمر اکبر انتھنی سمیت تین سو سے زیاد فلمو میں آدھاکاری کے جوہر دکھائے موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز یوکے میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا بخاری اور دنیا کے سب سے بڑے تری سکسٹی ڈگری ورچول سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں حمزہ تارڈ یوکے کے اس بولٹن میں بات کریں گے برطانیہ میں پیش آنے والے واقعات کی اور عالمی منظرنا میں پر بھی نظر ڈالیں گے اسی بولٹن میں اور میں ہوں مہیک اسلام بولٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف نے العزیزیہ ریفرنس کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا ہے اپیل میں احتساب عدالت کی جانت سے دی گئی سزا موقتل کرنے کی استعدا کی گئی ہے نیب بھی ان ایکشن فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل تیار کر لی گئی نیب اور نواز شریف کی قانونی ٹیمز ایک مرتبہ پھر ہائی کورٹ میں قانونی جنگ لڑیں گی العزیزیہ ریفرنس میں کرپشن ثابت ہونے پر سزا پانے والے مجرم نواز شریف نے احتساب عدالت کے فیصلے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا ہے نواز شریف کے بکلہ کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اپیل میں احتساب عدالت کا فیصلہ کا لدم قرار دینے اور سات سال سزا کو بریت میں تبدیل کرنے کی استعداد کی گئی ہے نواز شریف نے ایک سٹھ صفات پر مجتمل اپیل میں احتساب عدالت کا فیصلہ غلط فہمی اور قانون کی غلط تشریف پر مبنی قرار دیا اپیل میں کہا گیا ہے کہ دستیاب شواہد کو درست انداز میں نہیں پڑھا گیا ملزم کی طرف سے اٹھائے گئے اترازات کو احتساب عدالت نے سنے بغیر فیصلہ سنایا نواز شریف نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی تو نیب نے فلیکشپ میں بریت کا فیصلہ چیلنج کرنے کی مکمل تیاری کر لی نیب نواز شریف کو بری کرنے کے فیصلے کے خلاف جلد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کرے گی ذرائع کے مطابق نیب موقف اختار کرے گی کہ ماں تحت عدالت نے فیصلے میں زیادہ تر نیب کے موقف کو تسلیم کیا عدالت نے ملزمان کا کتری شہزادے والا موقف بھی مسترد کر دیا ملزمان کے موقف کو احتساب عدالت نے جالی اور بوگس قرار دیا نیب کی جانب سے تیار کیے گئے مطن کے مطابق احتساب عدالت نے فیصلے میں خود کہا کہ دستیاب شواہد کی بنا پر نواز شریف کا بینیفیشل اونر ہونا خارج از امکان نہیں ہے شواہد ہونے کے باوجود نواز شریف کو شک کا فائدہ دے کر بری کیا گیا لہٰذا نواز شریف کو بری کرنے کا فیصلہ موطل کیا جائے پاک پتن ارازی کیس میں سپریم کوٹ نے عبوری حکم جاری کر دیا عبوری حکم کے مطابق ڈی جی نیکٹا خالق داد لک کی جی آئیٹی کی سربراہی سے معذرت قبول کر لی گئی ہے ڈی جی آئیٹی کرپشن کو جی آئیٹی کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئیٹی کرپشن کو جی آئیٹی کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا پاک پتن ارازی کے جس میں جی آئیٹی بنائی گئی جس پہ عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس رہے کہ میا صاحب کو اب ایک اور جی آئی ٹی کا سامنا ہے چونکہ میا صاحب کا گزشتہ جو ایکسپیرینس ہے جی آئی ٹی کے حوالے سے وہ بہتر نہیں رہا لیکن اس کے باوجود یہ استعداق کی گئی تھی نواز شریف کی جانب سے کہ جی آئی ٹی تشکیل دی جائے جی آئی ٹی بنائے گئی دی جی نیکٹا خالق دادلک کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا لیکن دی جی نیکٹا نے ذاتی وجوہات کی بنا پر اس کی سربراہی سے معصورت کی دیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ دی جی آئی ٹی کرپشن کو اب جی آئی ٹی کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے سندھ حکومت چھوڑے وفاقی حکومت کی فکر کرے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ای سی ایل میں نام شامل کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے سال نوک کے پہلے ہی دن اچانک نیو سندھ سیکریٹریٹ کا دورہ کیا سٹاف کے غیر حاضر ہونے پر مراد علی شاہ شدید برہمی کا اظہار بھی کرتے رہے نئے سال کا پہلا دن وزیراعلا سندھ نے اظائم ظاہر کر دیئے اور اچانک نیو سیکریٹریٹ پہنچ کر حاضری ریجسٹر چیک کیا سال نوک کے پہلے دن سٹاف کے غیر حاضری پر بھرم بھی ہوئے میڈیا سے گفتگو میں وزیراعلا سندھ نے کہا کہ ای سی ایل میں نام شامل کرنے کی کوئی پرواہ نہیں دیکھیں نام مجھے پہلے پرواہ تھی ای سی ایل پر نام ہونے کی میں کوئی پرائیوٹ دورہ تو میں نے کیا ہی نہیں سی پیک کی میٹنگ کے لیے چائنا گیا تھا باقی تین چیف منسٹرز گئے نہیں میں صرف گیا اور پھر ای سی ایل پر ڈال کے چاہتے ہیں کہ شاید میں بھی کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہ کروں مراد علی شاہ نے سندھ میں فاروڈ بلوک کی خبروں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ سندھ سرکار کو کسی قسم کا خطرہ نہیں وزیرعالہ سندھ نے وفا کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی پی ٹی آئی کے اپنے کتنے مانگے تانگے کی حکومت جو ہم کہتے ہیں وہ بنائی ہوئی ہے اکل ہے نہیں سمجھ ہے نہیں نئے حکومت میں آئیں اب یہ چل رہے ہیں انشانت اللہ کچھ بھی نہیں سندھ کے وڈے سائن کا کہنا تھا وفا کی حکومت معیشت تھی کرنے کے بجائے دوسرے کام کر رہی ہے کیمرہ میں نامار خان کے ساتھ وقاز باکر نائنڈی ٹو نیوز کراچی مزید 96 پاکستانیوں کی دبائی میں جائدادوں کا انکشاف ہوا ہے ایف آئی اے نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے ریپورٹ کی مطابق 1211 پاکستانیوں کی بیرونے ملک 2154 جائدادیں ہیں چار سو بیس افراد نیا منسٹی اور اٹھتر نے ٹیکس گوشواروں میں پراپٹی ظاہر کی دبائی میں جائدادیں رکھنے والے ساٹھ افراد کی شناخت نہیں ہو سکی جبکہ سترہ نے تعاون نہیں کیا ہے سپریم کورٹ نے ایف بی آر اور ایف آئی اے سے دبائی جائدادوں پر مفصل ریپورٹ چودہ جنوری کو طلب کر لی ہے متحدہ عرب امراض میں پاکستانیوں کی جائدادوں سے متعلق ایف آئی اے کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش بتایا 1211 پاکستانی جائدادوں کے مالک ہیں 374 نے بیانے حلفی جمع کر آیا 363 کو نوٹسز جاری کیے ساٹھ کی شناخت نہیں ہو سکی ایک شخص فرار ہے ستاون افراد تعاون نہیں کر رہے ساٹھ پاکستانی ایسے ہیں جن کی شناخت نہ ہو سکی مزید 96 افراد کی جائدادیں بھی سامنے آئی ہیں چیف جسس نے سفسار کیا کیا علیمہ خان نے رقم ادا کر دی چیرمن ایف بی آر نے بتایا کہ علیمہ خان نے دو کروڑ 94 لاکھ روپے ادا کرنے ہے ان کے پاس 13 جنوری تک کا وقت ہے اب تک 166 ملین کی ادائیگی ٹیکس کی مد میں جمع ہو چکی 140 ملین کی ادائیگیوں کا مزید تائین کر لیا 13 جنوری کو مفصل رپورٹ جمع کرائیں گے چیز جسس نے کہا کہ پاکستان سے پیسہ اڑا کر باہر لے جایا گیا تاثر دیا گیا تھا کہ 3000 ارب روپے مل سکتے ہیں ایف بی آر عدالت پر ذمہ داری ڈال رہا ہے آپ جس سپیٹ سے چل رہے ہیں یہ کام کب تک مکمل ہوگا کام جتنا جلدی مکمل ہو ملک مستحکم ہوگا عدالت نے ایف بی آر اور ایف آئی اے سے 14 جنوری تک رپورٹ طلب کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی ایک اور اہم خبر آپ کو دیں کہ بھارت میں 347 پاکستانی شہری قید ہیں ذرائع کے مطابق بھارت نے جیلوں میں قید پاکستانی شہریوں کی فہرست پاکستانی ہائی کمیشن کو دے دی ہے پاکستان نے آج پہل کرتے ہوئے بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کو دی تھی جس کے بعد بھارت کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے فیصل رزا خان نے ہمیں جوائن کے فیصل بتائے گا 347 پاکستانی یہ ہیں جن کی فہرست دی گئی ہے مزید ڈیولپمنٹ دیکھی جا سکتے ہیں ان کے رہائی کی کوئی بات آگے آ سکتی ہے جی بالکل بھارت کی جانب سے جو ہے وہ اپنی جیلوں میں قید پاکستانی شہریوں کی فہرستیں جو ہیں وہ دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سپورٹ کر دی گئی ہیں ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ فہرستیں جو ہیں وہ پاکستانی ہائی کمیشن اکام کو مل چکی ہیں پاکستان کے 347 شہری جو ہیں وہ بھارت کی مختلف جیلوں میں قید ہیں جن میں 249 عام شہری ہیں اور 98 کی قریب جو ہیں وہ پاکستانی مہیگیر مختلف جیلوں میں قید ہیں پاکستان نے آج پیل کرتے ہوئے جیلوں میں قید جو ہے وہ بھارتی قیدیوں کی جو فہرستیں ہیں وہ اسلامباد میں بھارتی آئی کمیشن کے سپورٹ کی تھی اور ان تمام پاکستانیوں کے جو تین سو سنتالیس کی قریب پاکستانی بھارت میں قید ہیں اس حوالے سے کانسلر رسائی کا حوالہ جو ہے وہ انتہائی عام ہے کانسلر رسائی کے حوالے سے جو ہے پاکستان کی متعدد درخواستیں جو ہیں وہ بھارت میں زیرے التواہ ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دونوں ممالک کے تعلقات جو بہتری اگر ممکن ہوئی تو اس صورت میں جو ہے وہ دونوں ممالک میں موجود جو قیدی ہیں ان کی اور ان کا تبادلہ یا ان کی جو ہے واپسی ممکن ہو سکے گی جی صحیح ٹھیک فیصل رضا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے فیصل آپ کا بہت شکریہ اور بھی خبریں ہوں گی بلٹن کا حصہ لیکن اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے نائنٹی ٹونیوز یوکے نائے سال کے آغاز پر آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ دوہزار انیس کا آغاز ہو گیا دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی نائے سال کو شاندار انداز میں خوش آمدید کہا گیا ہے بارہ بچتے ہی دارالحکومت لندن کا آسمان روشنیوں میں نہا گیا درائے ٹیمز پر شاندار آتش بازی اور اس کے ساتھ ساتھ موسیقی کے طرح سال نو کے موقع پر خونی کا روائی منچسٹر کے وکٹوریا ٹرین سٹیشن پر چاکو سے مسلح شخص کے حملے میں پولیس آفیسر سمیت تین افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق سال نو کے موقع پر بھی چاکو زنی کے واقعات کا سلسلہ نہ رکھ سکا نیا واقعہ منچسٹر میں وکٹوریا سٹیشن میں پیش آیا جہاں چاکو سے مسلح شخص کے حملے میں تین افراد زخمی ہوئے جن میں ایک پولیس آفیسر بھی شامل ہے واقعہ کے فوری بعد ٹرام سرویس موطل کر دی گئی پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے برمنگم میں تحریک کشمیر کے جانب سے بھارتی جارہیت کے خلاف ٹریس کانفرنس کا انعقاد کیا کہ آج جس میں کشمیری رہنماؤں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارتی افواج کی طرف سے کشمیری نوجوانوں کا قتل خواتین کی اسمت دری کو رکھیں دیکھئے برمنگم سے عابد کاسمی کی ریپورٹ کشمیری حوریت رہنماؤں بٹنے تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی یورپ کے صدر محمد گالب اور دیگر کشمیری یوت رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت برطانی اور عوام کشمیریوں کی بھرپور حمایت کرے کشمیری سات دہائیوں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑے ہیں کشمیریوں کو صرف ہمدردی نہیں بلکہ ان کی آواز بھی سننی چاہیے تاکہ بین الاقوامی قانون کے تحت ہمیں انصاف ملے پھریت پسند قیادت جو ہماری سیدہ علیہ جلانی ہے میرواز عمر فاروق ہے یاسین ملک ہے زفر اکبر بٹ ہے شبیر احمد شاہ ہے آسیا اندرابی ہے ان کو بلا کسی جواز کے گریفتار کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں تک نہ پہنچ سکیں یہ جو وہاں پر معصوم بچوں کو شہید کیا جاتا ہے جیسے ہمارے ہزاروں وہاں پر لوگ نابینا ہو گئے ہیں جو ایک آنکھ سے اور تقریباً کوئی چھاڑے چار سو لوگ ہیں جو دونوں آنکھوں سے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری کشمیریوں کی جائز جد و جہد آزادی کی حوصلہ افضائی کرے بہادر کشمیری قوم سات لاکھ مسئلہ بھارتی صفاق فوج کا نہتہ بقابلہ کر رہی ہے کشمیری رہنماؤں نے عالمی دنیا سے مطالبہ کیا تاکہ کشمیریوں کی اجتماعی قبروں میں دفن لوگوں کے ڈی اے نے ٹیسٹ کی اجازت دی جائے اور بین الاقوامی میڈیا کو کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی اکس بندی کی اجازت دی جائے ساتھی رپورٹر سلیم سابری کے ہمراہ آوید کازمی 92 نیوز برمینگم پاکستان مسلم لی قاف برطانیہ کے دونوں دھڑے ڈٹکا ہے برطانیہ کے نئے نامزد صدر کے دعویدار احسن گرال اور لندن کے صدر نئیم عباس خان نے دیگر اہدداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے جلد لندن میں بڑے جلسے میں پاور شو کرنے کا اعلان کیا ہے رپورٹ کریں گے بیورو چیف یوکے غلام حسین اوان مسلم لی قاف برطانیہ دھڑے بندی کا شکار ہو گئی نئے اہددار بھی نامزد جبکہ پرانے اہددار بھی اہدوں پر رہنے پر بزدھ ہیں کاف لیگ برطانیہ کا نیا صدر احسن گرال یا نئیم وڑائچ معاملہ حل نہ ہو سکا کاف لیگ لندن کے صدر نئیم عباس نے پریس کانفرنس میں دھڑے بندی کے حوالے سے تفصیلات بتائیں اس تقریب میں سابق اے پی ایمل کی جنرل سیکریٹری عبدہ بطول شاہ اور ان کی ساری ٹیم نے پاکستان مسلم لی قاف میں باقاعدہ شمولیت کا بھی اعلان کیا تقریب میں عبدہ بطول شاہ کو ویمن ونگ یوکے کا صدر منتخب کیا گیا اور جنرل سیکریٹری یوکے دردانہ احمد کو جنرل سیکریٹری یوکے چنا گیا اس کے ساتھ اوورسیس مسلم لی قاف کے صدر چودری امتیاز رانجہ نے لائف ٹیلی فونک خطاب میں تمام ممبران کو مبارک بات دی چودری امتیاز رانجہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ چودری احسن گرال کو چودری شجاعت حسین اور چودری پرویس الہی کی مشاورت سے یوکے کا صدر منتخب کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو قاف لیگ میں کام کرے گا وہی صدر ہوگا امتیاز رانجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کاف لیگ کو یوکے میں مزید فعل کیا جائے مسلم لیگ یوکے لندن میں چاند دنوں کے بعد ایک بہت بڑا جلسہ کرے گی برطانیہ میں پی ٹی آئی کے منتخب صدر ریاض حسن نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ شہناز صدیقی نے سپیکر قومی اسمبلی کی آمد پر ہنگامہ کروایا اور پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی لہٰذا انہیں پی ٹی آئی کے انفرمیشن سیکیٹری اور کنوینر کے عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے ان کا مزیدیا کہنا تھا آپ بھی دیکھیں بہت بھی دوری جاپ بہت بیگ ویڈیو پی석 ای چیز بیگ این ہے یہ جو پارٹی نسی بیش них جو پیس خدا چوبoper Oh Freunde جو کل سےیت رہی ہے کیا تکینا ہے جانے دیفتیار کرتے ہیں میں آئے میں پورتظام حاضرت شبکر صاحب آئے میں انا پورتاقا ہے ابسکر صاحب مجھے اعتارد پتلاک جائے اکسا میں آپ his پورتاق کرتے ہیں آپ کو اپنی دیفتا تھے لوگا کہ آپ کا پتلاک کرتے ہیں اور اس کا یہ تا کہ ہمارے جو دو کلیگ تھے شاناس صدیقے اور عمران چودری همارے نظر کتابلے ہمارے جو صدیقے موجود موبرسیز پاکستانی بلوچ یونٹی کے بانی اور چیئرمن ڈاکٹر جمعہ خان مری نے موسکو سے اپنی بلوچ کمیونٹی کے نام اہم پیغام چاری کیا ہے ڈاکٹر جمعہ خان کا کہنا تھا کہ بھارتی ایجنسی راو اور موڈی حکومت بلوچ کمیونٹی کو استعمال کر کے اپنے ناپاک عزائم پورے کرنا چاہتی ہے اس لیے انہیں متحد ہونا پڑے گا ڈاکٹر جمعہ خان مری نے مزید کیا کہا آئیے چانیں گے پچھلے ہفتے اسلام اچو اپنے چھے دوستوں کے ساتھ کندھار میں مارے گئے اس انسیڈنٹ کو کچھ چند نامنہات بلوچ لیڈروں نے اٹھا کر سیاست کرنے کی کوشش کی اور غریب بلوچ عوام کو بھٹکانے کی کوشش کی میں آپ سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اپیل کرتا ہوں کہ میرے یہ سب میسیج جو ہیں دنیا کی کونے کونے تک پہنچائیں تاکہ انڈین گورنمنٹ اور بلوچ عوام اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتا چلے کہ اصلی گیم کیا ہے میرا پہلا سوال ہے انڈین گورنمنٹ سے کہ بھئی آپ لوگوں نے اسلام اچو کو ہندوستان جیسے محفوظ ملک سے اٹھا کر افغانستان جیسے غیر محفوظ ملک اور کندھار جیسے غیر محفوظ شہر میں کیوں رکھا اس کے پیچھے آپ کی ایک سازش تھی یا آپ کی نا اہلی تھا میرا دوسرا سوال انڈین انٹیلیجنس ایجنسی راہ سے ہے کہ ہر انٹیلیجنس ایجنسی اپنے ایسٹس کا بہت خیال رکھتا ہے ان کو محفوظ رکھتا ہے یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ لوگ ان کی حفاظت نہ کر سکے میرا سوال نمبر تین بلوچ عوام سے ہے دو ہزار چودہ میں موڈی نے پبلکلی اعلان کیا کہ وہ بلوچ عوام کے ساتھ ہے بلوچ غریب عوام کو مختلف دہشتگردوں کے ذریعے مروائی گیا اور پھر ان دہشتگردوں کا جب راز کھل گیا کراچی انسیڈن کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ بلوچوں سے کھینچ لیا اور بھی خبریں ہوں گی بلوچن کا حصہ لیکن اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز ہیو کے خیل کے مدان سے آپ کو بتائیں کہ کومی کرکٹ ٹیم کا کیپ ٹاؤن میں کڑا امتحان شاہینوں نے دوسرے ٹیسٹ کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے سیریز میں واپسی کے لیے سرفراز 11 کی سخت محنت جاری ہے کیپ ٹاؤن میں پریکٹس سیشن میں کھلاڑیوں نے خوب پسینہ بہایا کھلاڑیوں نے فیلڈنگ بولنگ اور بیٹنگ کی خامیوں پر کابو پانے کے لیے بھرپور مشکیں کی پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ تین جنوری سے کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا آنکھیں بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ بولی ووڈ کے لیجنڈ کومیڈین قادر خان طویل علالت کے بعد 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے بولی ووڈ انڈسٹری کا ایک اور ستارہ غروب ہو گیا بھارتی فلمز کے معروف اداکار قادر خان طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد 81 سال کی عمر میں انتقال کر گئے قادر خان چار ماہ سے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے ہسپتال میں زیرے الاس تھے ان کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا گزشتہ روز حالت تشویشناک ہو گئی جس کے بعد ڈاکٹرز نے ان کو ونٹی لیٹر پر منتقل کر دیا تھا قادر خان 22 اکتوبر 1937 کو کابل میں پیدا ہوئے ان کا تعلق کاکڑ خاندان سے تھا انہوں نے 300 سے زیادہ فلمز میں مختلف کردار ادا کیے اور ان کا ہر کردار عمر رہا قادر خان نے اپنی مزاہیہ اداکاری سے بھی شائقین کو محسوس کیا وہ ایک ورسٹائل فنکار تھے اپنی لازوال لدھگاری کی بدولت انہوں نے کومیڈی فلمز کے لیے نو فلم فیر ایوارڈز اپنے نام کیے ان کی مشہور فلمز میں عمر اکبر انتونی خون بھری مانگ بیوی ہو تو ایسی بول رادہ بول شامل ہیں جبکہ ان کی آخری فلم سال 2015 میں ہو گیا دماغ کا دہی تھی نوبیل انام یافتہ ملالہ یوسف زہی کی زندگی پر سو کروڑ سے زائد کی لاغت سے بننے والے فلم گل مکہی کا 25 جنوری کو لندن میں ٹریمیر منعقت کی آزائے تھا ریپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان دنیا بھر میں مشہور نوبیل انام یافتہ پاکستان کی بیٹی ملالہ یوسف زہی کی زندگی پر بننے والی فلم گل مکہی نمیش کے لیے تیار ہے فلم کا پریمیر 25 جنوری کو لندن میں کیا جا رہا ہے اور فلم کو جلد ہی پوری دنیا میں ریلیز کے لیے پیش کر دیا جائے گا یہ فلم انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھانے والے کردار گل مکہی پر بنائے گئی ہے جو شدت پسندی کے خلاف مزہمت کی علامت بن گیا فلم کے کو پرڈیوسر شاہد خان کے مطابق بھارت اور پاکستان کے اشتراک سے بننے والی فلم پر سو کروڑ روپے سے زائد کی لاغت آئی ہے فلم کے ہدایت کا رمجد خان اور فلم ساز سنجے سانگلہ ہیں جبکہ گل مکہی کا مرکزی کردار ریمہ شیخ نے دا کیا ہے فلم کی بیشتر شوٹنگ کشمیر میں کی گئی ہے لندن میں ہونے والے فلم کے خصوصی پریمیر میں شرکت کے لیے پاکستان اور بھارت اور برطانیہ کی اہم شخصیات شرکت کریں گی جن میں دونوں ممالک کے ہائی کمیشنرز کامن ویلت اور اکمام متحدہ کے اہلکاروں کے علاوہ سنم بھٹو ملالا یوسف زی کے ساتھ نوبل انام حاصل کرنے والے کلیش ستھیارٹی سینیٹر سلیم آنڈویوالا سینیٹر رحمان ملک اور برطانیہ کی اہم سیاسی اور سماجی شخصیات شرکت کریں گے اس موقع پر فلم کی پوری کاسٹ بھی مجود ہوگی تو نئے سال کی حوالے سے آنے والے بلٹن میں بھی آپ کو خبروں سے آگاہ کریں گے ابھی اس وقت اتنا ہی باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز اور ایکسس کیجئے ہماری ویب سائٹ موسیقی